بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ جو کڑھائی میں لیا ہے یہ ایک کلو دودھ لیا ہے ایک کلو دودھ سے میں اس کا کسٹر پڑنگ یا ہم اس کی کریم کہہ دیں کنافہ کی وہ تیار کریں گے وہ کس طرح سے تیار کریں گے بس یہ ہی میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ناظرین جو میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس میں یہ عبال آ چکا ہے اور اب سب سے پہلے میں اس میں شامل کر دوں گی یہ آدھا کپ میں نے چینی لی ہے اور یہ چینی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون کون فلور کون فلور کو میں پانی میں حل کر کے لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری چینی تھوڑی سی پگھل چکی ہے اور اب یہ جو میں نے کون فلور کو پانی میں حل کیا تھا یہ ہلا کر اور میں آہستہ آہستہ اس میں اس کو ہلاتے ہوئے ہی ہمیں کون فلور کو ڈالنا ہے تاکہ اس میں گانٹھے نہ پڑ جائیں گھٹلیاں نہ پڑ جائیں اور اسے مجھے تھوڑا سا یہ پکانا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے کون فلور تو ڈال دیا اس میں اور اور اب میں یہ چند کترے بنیلا ایسنس کے ڈالوں گی بس یہ دو سے تین کترے میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین اتنا گاڑھا یہ ہو چکا ہے ہم نے کون فلور بھی ڈال دیا اس میں اور بنیلا ایسنس بھی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کریم چیز کریم چیز آپ کو کسی بھی بڑے سپر مارکٹ سے مل جائے گی آسانی کے ساتھ اور یہ میں نے لیے ستر گرام ستر گرام کریم چیز بھی میں اس میں ہی ڈال دوں گی یہ کریم چیز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اسے پھر سے ہلاؤں گی اچھا اگر آپ کو کریم چیز نہ ملے تو جو ہم پیکٹ کی کریم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں گھروں میں اب وہ ہی لے لیجے گا اور اسی ٹائم پر وہ ایڈ کر دی جیگا تو آپ کی یہ کریم یہ کسٹرڈ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اور بس میں اسے تھوڑا سا اور ہلالوں تاکہ یہ ٹور جائیں اچھے سے اور بس ناظرین میں اب اس کا چولہ بند کر کے اور اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کروں گی اور میں اسے تھنڈا کر کے اور اب میں کنافے کی جو تیاری کرتی ہوں اس کی سوئیاں دکھاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے وہ تیار ہوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے کریم تیار کر لی ہے اور اب میں نے کنافے کے لیے یہ میں نے لی ہے فینی فینی میں نے اس لیے لی ہے کہ اس میں جو عربی ڈش بنتی ہے ان کی الگ ہی سوئیاں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ فینی لی ہے اور اس فینی کو میں نے لیا ہے تقریباً سارے تین سو گرام اور اب تک اسے میں اچھی طرح سے ہاتھ سے پہلے چورا کر لوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ فینی کو اچھی طرح سے چورا کر لیا ہے اور اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا کپ مکھن لیا ہے میں نے جو کہ میں میں نے یہ پگلا ہوا ہی مکھن لیا ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب میں مکھن کو اس فینی میں ان سمائیوں میں اچھی طرح سے میں میکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سارا مکھن اس میں ملا دیا ہے اور اب میں جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ چاہیں تو جو عام سی ہماری سوئیاں ہوتی ہیں جو ہم پکانے میں استعمال لیتے ہیں آپ ان سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ فینی لی ہے تو یہ ضرور نہیں کہ آپ بھی اسی سے بنائیں آپ وہ والی سوئیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں سب سے پہلے یہ بیکنگ کا ساتھ چالوں گی تو اس میں میں یہ آئل سے اسے گریز کر لوں گی تاکہ ہماری سوئیاں اس میں نیچے چپک نہ جائیں کیونکہ ہمیں خنافے کو بیک کرنا ہے تو بیک کرنے کے لئے میں سب سے پہلے اسے آئل سے گریز کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اب سب سے پہلے میں یہ سوئیاں اس پر پھیلا دوں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے دبا دیا ہے اور میں نے اس میں آدھا مکچر لیا ہے اور آدھا میں نے یہ باقی رکھا ہے اور اب میں اس پر وہ جو کریم ہم نے تیار کی ہے اس کو تھنڈا کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین کریم ہماری اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس پر یہ کریم ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ کریم ساری اس پر ڈال دی ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ کناروں پر کریم نہ آئے ورنہ بیک ہوتے وقت یہ اس پر چھپک جائے گی کریم تو ہمیں کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ کناروں پر نہ آ سکے پہنے میں یہ اس کے اوپر یہ دوبارہ جو ہمارا مکچر بچا ہوا ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے جب ہم نے پہلی لیئر اس کو بچھایا تھا تو بہت ہاتھ سے اس کو پریس کیا تھا تاکہ وہ اچھے سے جم جائے اس پر لیکن دوسری لیئر پر ہم بہت زیادہ ہاتھ کو نہیں دبائیں گے بہت ہلکے سے بس اس کو یہ جیسا کر دیں گے اور اب میں یہ کناروں سے تھوڑا سا اس کو دور کرتی ہوں تاکہ یہ بیکنگ کے وقت ہمیں پریشانی نہ ہو اور یہ آرام سے نکل بھی جائے یہ دیکھیں ناظرین بلکل تیار ہے ہمارا کنافہ اور اب میں اسے بیک کرتی ہوں اور بیک کس طرح سے کرتی ہوں یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے اسی طرح سے جس طرح سے میں بیکنگ کرتی ہوں یہ پتھر بچھا دیئے اور بیچ میں یہ سٹینڈ رکھ دیا اور اب یہ میں کنافہ کا جو میں نے بنایا ہے تیار کیا ہے یہ اس میں بیک کرنے کے لئے رکھوں گی اور شروع کے دو سے تین میٹ تو میں تیز آنچ پر ہی رکھوں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کی آنچ کو کم کر کے اور اسے تقریباً پندہ سے بیس میٹ مجھے بیک کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک ہونے کے بعد ناظرین جو ہم کنافہ بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہ جو شیرہ تیار کرنا ہے ایک کپ میں نے چھینی دی ہے اور ایک کپ ہی میں اس میں یہ پانی ڈال دوں گی اور اس کا میں شیرہ تیار کر لوں گی شیرہ ہمیں نہ زیادہ پتلا چاہیے نگاڑا ہمیں جو یہ دیکھیں ناظرین کنافے کے اوپر ڈالنے کے لئے ہمیں جو شیرہ بنانا ہے شیرہ تیار کرنا ہے یہ وہ ہم تیار کر رہے ہیں اس کو بعد میں بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں نیم گرم ہی اس کے اوپر ڈالنا ہے کنافے کے اوپر تو بس میں یہ چینی کا شیرہ بنا لیتی ہوں ایک تار دو تار اس میں کچھ بھی نہیں بس اسے چینی کو پڑھلا کر اور مجھے شیرہ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین شیرے میں ہمارے اوبال آ چکا ہے اور اب میں اس میں آدھا ٹی سپون میں نے لیمن کا جیوس لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور بس اب میں اس کا چولہ بند کر کے اور اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیتی ہوں یہ ریکھیں ناظرین تقریباً پندہ سے بیس میں میں نے ان کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا کنافے کو اور اب میں یہ آپ کے سامنے کھولتی ہوں ماشاء اللہ یہ بلکل تیار ہے اور بس میں اسے اب باہر نکال کر اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین کنافہ ہمارا بلکل تیار ہے اور اب یہ جو ہم نے شیرہ تیار کیا ہے یہ میں اس پر ڈال دیتی ہوں شیرہ ہم بعد میں جب کھانے لگیں اس وقت اگر ہمیں چاہیے کہ یہ کم میٹھا ہے تو اس وقت ہم شیرہ اس پر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ بس اس طرح سے جتنا ہمیں چاہیے ہم ڈال سکتے ہیں اور اب بس اس پر میں یہ تھوڑے سے اس سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاء اللہ ہمارا کنافہ بلکل تیار ہے بس یہ ٹھنڈے ہو جائے اس کے بعد ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ناظرین ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا کنافہ بلکل تیار ہے اور دیکھیں میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسپی میری محنت پسند آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی یہ ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئے ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی یہ آپ جتنا چاہیں اس پر شیرہ ڈال سکتے ہیں اور جتنا اس میں پستہ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے بہت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مطابین موسیقی 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 موسیقی